عمران خان صاحب بابانگے دوال یہ کہا کرتے تھے کہ شیخ رشید کو میں اپنا چپڑاسی بھی نہ رکھوں لیکن وقت بڑا ظالم ہے عمران خان صاحب چپڑاسی تو کیا انہیں اپنا وزیر داخلہ ہی لگانے پر انورٹڈ قومات میں شاید مجبور ہو چکے ریلوے کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ایک سو بیس سے پلس ایک سو بیس سے زائد حادثات جو ہیں وہ دیکھنے میں آئے ہیں ایک سو بیس حادثات کے باوجود میرے مسیحہ نے ان سے استیفہ طلب تو کیا کرنا تھا الٹا انہیں پرموشن ہی دے بیٹھے اب یہ سوال ہے کہ کیا ایک ناکام وزیر ریلوے ایک کامیاب وزیر داخلہ بنے گا کے بعد میرے خیال سے وہ کافی بیٹرمنٹ کے طرف گئے تو چینجز آگئی بیٹرمنٹ پہ ایک سوا سو سے زائد حادثات ہوئے ہیں بیسے اللہ نظر بچ سے بچائے یہ بیٹرمنٹ نیگٹیویٹی کی طرف سے نہیں مگر آپ دیکھیں ایک سو پچیس جو آپ کہہ رہے ہاتھ ساتھ ہوئے ہیں میں نے تھوڑی کروا ہے یہ ہوئے ہیں نا اس پر دیموشن منتی ہے یا پرموشن اس پر دیکھیں آپ اس کا نظریہ دیکھنے والے کا نظریہ ہے اچھا دیکھنے والے کا نظریہ یہ صحیح ہے سر اگر دیکھنے والا اندھا ہو تو پیس کا مطلب ہے کہ میں سے بات ہی نہیں کچھ سال پہلے عمران خان شیخ رشید کو اپنا چپرہ سوی بنانے کو تیار نہیں تھے آج ان کی ایسی کونسی مجبوری ہے کہ عمران خان نے شیخ رشید کو پاکستان کا گروہ منتری بنا دیا پاکستان کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شیخ رشید کے پاس عمران خان کا ایم ایم ایس ہے اس لئے ڈر کر عمران خان شیخ رشید کے اشارے پر ناچ رہے ہیں آپ لوگوں کو پتا ہی ہوگا کہ شیخ رشید کے ساتھ تھرکی انسان ہے ان کا حریم شاہ کے ساتھ ویڈیو کال کاپی وائرل ہوا تھا اس ویڈیو کو ہم نے آر لیڈی ہمارے چینل پر اپلوڈ کیا ہے اگر آپ نے اس کو نہیں دیکھا ہے تو اسے ضرور دیکھئے حالانکہ عمران خان کی ایم ایم ایس والی بات کتنی سچی ہے اس کی ہم پشتی نہیں کرتے لیکن ہم آپ کو اتنا بتا سکتے ہیں کہ جس لڑکی نے شیخ رشید کے ساتھ گنڈی ویڈیو کال کی تھی وہی لڑکی عمران خان کے خورشی پر بیٹ کر ٹک ٹاک ویڈیو بناتی دیکھی تھی اتنا ہی نہیں عمران خان اور حریم شاہ کے فوٹو بھی کافی وائرل ہوئے تھے جو لڑکی عمران خان کے خورشی پر بیٹ کر ویڈیو بنا سکتی ہے عمران خان کے کندے پر ہاتھ رک کر فوٹو کھیج سکتی ہے اس لڑکی نے عمران خان کے ساتھ اور کیا 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 ہوگا بھگوان ہی جانے کچھ دن پہلے عمران خان نے شیخ رشید کے بارے میں کیا بولا تھا چلو دیکھتے ہیں ایک سیٹ لے کے آدمی یہ سوچے کہ وہ پرائیم منسٹر کا کھانگے کی سواریاں نہیں ہیں شیخ صاحب آپ کامیاب سیاستدان ہے نا یہ دیکھیں میں ٹی وی پہ کہتا ہوں اللہ مجھے شیخ رشید جیسا کامیاب سیاستدان کبھی نہ کرے اسے بہتر میں فیل ہی رہا ہوں میں فیل رہا ہوں میشہ اللہ آپ کی دعا قبول کرے لیکن ان کی طرح کامیاب نہ ہوں یہ کامیابی ہے کہ پہلے آپ نواز کے لیے پہتے ہیں خان نے بڑبولے شیخ رشید احمد کو گروہ منتری اور ڈاکٹر عبدال حفیظ شیخ کو ویتہ منتری نیوکت کیا ہے سرکاری ریڈیو پاکستان کی خبر کے مطابق احمد پہلے سے ہی کیابینیٹ کا حصہ ہے اور ریل منترالے کا ذمہ سنبال رہے تھے جبکہ حفیظ شیخ ویتہ اور راجسو پر صلحاکار کے طور پر سیوہ دے رہے تھے شیخ رشید اپنے کامکات کے لیے کم اور بڑبولے اور ویواد دیت پیانوں کو لے کر ادھگ جانے جاتے ہیں وہاں کئی بار اپنی سرکار اور پاکستان کے کلکلی کرا چکے ہیں بھارت کو دھمکی دیتے ہوئے شیخ رشید احمد نے کہا تھا پاکستان پرمانو یدھ نہیں چاہتا لیکن اگر یہاں تھوپا گیا تو پاکستان اس کا جواب دے گا بھارت سن لے کہ پاکستان کے پاس پاو اور آدھا پاو کے اے ٹم پم بھی ہے جو کسی خاص علاقے کو نشانہ بنا سکتے ہیں موڈی کا نام پر لگا تھا کرنٹ اگس 2019 میں ان کا ایک ویڈیو خوب فائرل ہوا تھا جب موڈی کا نام لیتے ہی ان کے مائی کے کرنٹ اتر گیا تھا ہم تمہاری موڈی نیتوں سے واقف ہیں تمہارا رسکش کرنٹ لگے خیال ہے کوئی بات نہیں میرا خیال ہے کرنٹ آگے یہ موڈی اس جلسے کو ناکام نہیں کر سکتا بھارت پاک میں تناف کے بیچ لگاتار بھڑکاؤ بیان دینے والے پاکستانی ریل منتری شیخ رشید اپنے بھاشن میں پی اے موڈی کی علوچنا کر رہے تھے اسی دوران انہیں کرنٹ کا جھٹکا لگا انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ کرنٹ آ گیا ہے کرنٹ لگنے کے بعد بھی پاکستانی ریل منتری رشید چھوپ نہیں ہوئے انہوں نے پردھان منتری موڈی کے بارے میں کہا کہ وہ اس جلسے کو ناکام نہیں کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ نے ابھی تک پاکستان کی سنی لیونی حریم شاہ اور پاک منتری کا وہ والی ویڈیو یہ دونوں ویڈیو نہیں دیکھے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے اس کی لنگ آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گی دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگتے ہیں تو ہم آپ سے نیویدنگ کرتے ہیں کہ ہماری چانل کو سبسکرائب ضرور کیجئے دوستو ملتے اگلے نئے ویڈیو کے ساتھ جائے ہن جائے بھارت